بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آزاد کی حصداری زیادہ تھی کیوں زیادہ تھی ہم اس پر بات کریں اٹھارہ سو ستاون کے جو ہنگامیں دلی کے غدر ہے یا آپ اسے محاربہ کہہ لیں اس کے بعد صورتحال بدلنے لگی اٹھارہ سو ستاون تک کا زمانہ وہ ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کو تحلیل کر دیا گیا اور ہندوستان پر ملکہ برطانیہ نے جس نے اٹھارہ سو سینتیس میں برطانیہ میں اپنے راج کو قائم کیا تھا ہندوستان کی بھی راج دھانیہ اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے اور یہاں پر جو پہلے سے تیشتہ کچھ سکیمز تھی لارڈ مکالے کی سکیم تھی فورٹ ویلیم کالیج کی سکیم تھی دلی کالیج کے مختلف معاملات تھے وہ ایک طرح سے اپنے اختضام کو پہنچ گئے اب وہ عدب جو سراج الدین آرزو کے بعد واپس جنوب کی طرف جاتا ہے اور پھر جنوب میں وہ کئی لوگوں سے ترقی کرتا کرتا مستوی قدم راو پہ دم راو کی صورت میں ملاوجی کی سبرس کی صورت میں اور کئی نشانات چھوڑتا ہوا ولی دکھنی کے بعد واپس شمال میں آتا ہے اٹھارہ سو ستاون میں وہ شمال سے سمٹ کر لاہور میں آ جاتا ہے اب لاہور ہی بڑا مرکز ہے کیونکہ دلی کالیج کو ختم کر کے گورنمنٹ کالیج لاہور میں زم کر دیا جاتا ہے اور گورنمنٹ کالیج لاہور ایک اہم علمی مرکز کا طور پر سامنے آتا ہے جس کے پرنسپل ڈاکٹر لائٹر یا لائٹنر منتخب کیے جاتے ہیں ڈاکٹر لائٹنر کا نقطہ نظر تھوڑا مختلف تھا اور جب ہمارے بہت سارے دوست ہندوستان کے ساتھ انگریزوں کی شفقتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان میں واقعی ڈاکٹر لائٹنر ایک ایسا کردار ہے جس کو کسی نہ کسی سطح پر جو ہندوستانی عوام اور روساہ ہیں اس کے ساتھ اپنے روابط دوستانہ طریقے پر استوار کرنے کی بڑی شدید خواہش تھی یہی وجہ تھی کہ اس نے انجمن پنجاب کے نام سے اٹھارہ سو پینسٹھ میں صرف یہ آٹھ سال کا فرق ہے آپ یاد رکھے اٹھارہ سو پینسٹھ میں غالب دلی میں حیات ہے اٹھارہ سو پینسٹھ میں انہوں نے انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب یعنی پنجاب میں ایسی انجمنوں کا قائم کیا جائے ایسی جماعتوں کا قائم کیا جائے جو مفید جو علوم ہیں ان کی اشاعت کا بندبست کریں انجمن کو بہت سارے لوگوں نے بہت سارے حوالوں سے سمجھنے کی کوشش کی ہے ایک نکتہ نظر یہ بھی ہے جو جدید شائری کے بنیاد جسے حالی نے مقدمہ میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی اس کا عملی جو مظاہر ہے وہ انجمن پنجاب کا سبب ہے اور انجمن پنجاب بھی اردو مجیدید نظم کا نکتہ آغاز ہے کیونکہ انجمن کے تحت موضوعی مشاعریں ہوتے تھے اور اس میں علطاف حسین حالی محمد حسین آزاد پروفیسر علمدار حسین پندت من پھول اور کئی ایسے اہم نام ہیں جو اس کا حصہ بنے اور انہوں نے انجمن کی انتظامی انجمن کی ترجمے کے حالے سے اس کے تعلیف کے سنٹر کو کئی چیزوں کو اہم بنایا اس میں اپنے طور پر کام کیے اور بالخصوص تین چیزوں کا اجراء کیا اس انجمن کا ایک کام مشاعرے کروانا تھا جو موضوعی ہوتے تھے انجمن کا دوسرا کام ایک مجلی سے خاص کا اعتمام کرنا تھا اور انجمن کا تیسرا کام ایک مجلی سے عوام کا انتخاب کرنا تھا مجلی سے خاص میں انجمن کے جو اساسی رکین تھے اس کے مستقل میمبران تھے ان کے لئے کوئی شامل نہیں ہو سکتا تھا جبکہ جو انجمن کا جلسہ عام ہوتا تھا اس میں کوئی بھی شخص شامل ہو سکتا تھا جلسہ عام میں آزاد عام طور پر لیکچر پیش کرتے تھے اسی کے دوران انہوں نے جدید نظم کے باب نے بھی مضمون در نظم اس طرح سے طویل عنوان کے ساتھ ایک مضمون پڑھا اس مضمون کو بھی بنیادی ایسیت حاصل ہے اور پاکستان میں یا اردو میں جدید نظم کے قیام یا اس کی ابتداء افضائش اور ترقی کے حالے سے دوسرا کام یا تیسرا کام جو انجمن کا تھا وہ ان لیکچرز کو اور ان مطالعات کو عام لوگوں تک پہنچانا تھا انجمن نے اس کام کے لیے مستقل طور پر لیکچرار بڑھتی کیے اور اس اسلحے میں محمد حسین ازاد ہی وہ پہلے شخص تھے جن کے نام یہ قرآن فعل نکلا اور محمد حسین ازاد انجمن کے مستقل لیکچرار منتخب ہو گئے اب ان کا کام ان مجلسوں کو برپا کرنا ہے جس کا ہم آپ کو بتا چکے ہیں مشاعرے کروانے ہیں موضوعاتی مشاعرے کروانے ہیں ان مشاعروں کے شرکاہ کا کوئی اطلاع فرام کرنا ہے اس کے پورے انتظامی معاملات کو دیکھنا ہے ڈاکٹر لائٹر کی جو پولیسی ہے جو لارڈ مکالے کی پولیسی کے ناکت تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لارڈ مکالے کے تعلیمی نظریات ہیں وہ ہندوستان اور انگلستان کے درمیان روابط کے قائم کرنے میں سست روی کا شکار ہیں اور اس صورت میں کبھی بھی ہندوستان اپنی جو داخلی مکانیت ہے رسمیات ہیں اس میں انگلستان کا دخل برداشت نہیں کر سکے گا یا اس میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا یہی وجہ تھی کہ لائٹنر نے کہا کہ وہ ایک ایسی عوامی تحریک کے ذریعے سے اس کام کو ممکن بنائیں گے جسے انہوں نے انجمن پنجاب کا نام دیا اور جس کے لیے آزاد کو لیکچرر منتخب کیا آزاد جب اپنے خاص کام سے انجمن ملکہ برطانیہ یا ریاست انگلستان کے ہی کسی زمانداری سے کلکتہ سے واپس لوٹے تو واپس لوٹتے ہی انہیں انجمن کا لیکچرار کی دیوٹی تفویز کر دی گئی سام دی گئی اور انجمن کے لیکچرار کے طور پر ان کے فرائز میں شامل ہو گیا تھا کہ جو مضامین انجمن کے جلس عام میں پڑھنے کے لیے منظور کیے جائیں آزاد ان مضامین کو عام کرے عام لوگوں تک پہنچائے ان کے لکھنے کا بندوبست کرے اور ان کو اس طرح سے ان کی پذیرائی کرے ان کے مشہور کرنے کے لیے ہر طرح کی جو مشکل سے مشکل صورتحال ہے اس سے گزر ہے دوسرا یہ کہ ہفتے میں دو یا تین لیکچر اس پس منظر میں لیکچرار پڑھے اور ان کو سمجھے اور ان پر مزید بحث کرے جس پس منظر میں جلسہ ہونا ہونا والا ہو یا آگے ہونا تیپ آ چکا اس موضوع پر لیکچرار کے لیے ضروری تھا کہ وہ تازہ علوم کو یا جو نئے موضوعات ہیں ان کا مطالعہ کرے تیسری سطح پر یہ تھا کہ جو لیکچرار اس نے دینا ہے وہ تحریر کی صورت میں لے کر آئے یا بعد میں تحریر کی صورت میں جمع کروائے اور پھر جو مختلف ادارے ہیں جو اس وقت انگریز سرکار کے تحت کام کر رہے ہیں ان کے نصابات میں بھی ان لیکچرز کو شامل کیا جائے اس میں چوتھی ذمہ داری لیکچرار کی یہ ہوتی تھی کہ وہ ان مضامین کی صورت میں جو علاقے کے یا پنجاب کے روسہ ہیں جنہیں آپ elite class کہتے ہو جو جاگیردار ہیں ان کے جا کے ساتھ ان سے رابطہ کرے ان کو ان مضامین سے آگاہ کرے اور ان کو ان مضامین کے ذریعے جو خاکے بنائے گئے ہیں جو تحریبی صورتیں اس میں پیش کی گئی ہیں جو سیاسی اور سماجی عوامل کو بیان کیا گیا ہے اسے پنجاب کے امیر لوگوں کے سامنے اور جو اثر انداز ہونے والے لوگ ہیں جنہیں آپ effective people کہتے ہیں یا جن کے پاس سیاسی اثر و رسوخ ہے انہیں اپنا ہم نواب بنائے اور آخری لیکچرار کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اشاعت اور تباعت کے کام میں پوری سنجیدگی سے حصہ لے اور پھر یہ جو ساری چیزیں وہ مختلف وقتوں میں کر رہے ہیں ان کی اشاعت کا بھی انتظام کریں اب اگر ہم مختصر ترین دیکھیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انجمن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور اس میں محمد سین آزاد، الطاف سین آلی پندت من پھول کئی سارے لوگ ہیں جو انجمن کے ساتھ وابستہ ہیں، تراجم کر رہے ہیں موضوعاتی نظمیں لکھ رہے ہیں وہ یہ بھی اپنے سطح پر علمیہ ہے کہ ان تمام لوگوں میں سے جن کی تعداد لگ بکتیس کے قریب تھی ہم آج صرف دو معروف لوگوں کو جانتے ہیں جن میں حالی اور آزادی ہیں اور باقی یہ لوگ ان موضوعی مشاعروں میں شرکت کر رہے تھے وہ آج کوئی بھی نہیں جانتا یہ مشاعرہ مہینہ کی بنیاد پر ہوتا تھا ایک مہینے میں ایک مشاعرہ ہوتا تھا پہلے سے موضوع دے جیے جاتا تھا جیسے برکھاروت یا عید الفطر یا عید الازہ میں وہ موضوعات نہیں کہہ رہا جو وہاں دیئے گئے ہوں ایک مثال کے طور پر سمجھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ اردو میں ردیف وارشائری کا پہلے سے ایک تصور موجود ہے غزل کا مصرہ ردیف دے دی جاتی ہے لیکن اس طرح کی موضوعی نظم کا تصور موجود نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انجمن نے موضوعی نظم کو شروع کیا ہماری مسنوی موضوعی نظم ہے ہمارے ہاں شہر آشوب موضوعی نظم ہے ہمارے پاس نظیر اکبر آبادی کے ٹریسز پہلے سے موجود ہیں جو موضوعی نظم کے حوالے سے ہیں لیکن جو انجمن کی خوبی ہے یہ انجمن کی مختلف بات ہے انہوں نے موضوعی نظم میں معاصر جو سیاسی عوامل ہیں اسے شامل کرنے کی کوشش کی اور جو پورا ایک سیاسی ایجنڈا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے توسط سے برطانوی حکومت کا اور جیسے کے لیے لائٹنر کو یہ خود بھی ڈاکٹر لائٹنر پی ایجی ڈاکٹر تھے انہیں وسیلہ بنایا گیا ان سب چیزوں کے فروغ ان کی ترویز اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں مختلف علاقوں میں مختلف تحذیبوں میں انہیں عظم کرنے کی کوششیں تھی کئی مختلف طرح کے نکتے نظر اس میں پائے جاتے ہیں بالنوں کا خیال ہے کہ انجمن اس میں کامیاب ہو گئی بالنوں کا خیال ہے کہ انجمن اس میں کامیاب نہ ہو سکی یہی وجہ ہے کہ بہت جلد اس کا قیام ختم ہو گیا یا کھٹائی میں پڑ گیا لیکن اگر ہم اسے گورنمنٹ کالج کے تناظر میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انجمن نے جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا عدوی تنظیم سازی کے صورت میں یہ بعد میں بھی گورنمنٹ کالج میں جاری رہا راوی کے اشارات کا سبب بنا اور کئی جو بنیادی مصنفین ہیں ہمارے پاس معروف مصنفین ہیں مشہور لکھنے والے لوگ ہیں پڑھنے والے لوگ ہیں وہ گورنمنٹ کالج لہور سے پھل پھول کرا گیا ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی تحریک جب کسی صورت میں سامنے آتی ہے تحریک آپ جانتے ہیں کوئی بھی ایسا نکتہ نظر جو ایک مجمع کا مدہہ ہو جس کے کچھ خاص مقاصد ہو جس کو شروع کرنے کے لیے پہلے سے کوئی لاحی عمل ترتیب دیا جائے اور یہ سب چیزیں انجمن پنجاب کے معاملے میں رہی لیکن انجمن ایک ہماغیر کی تحریک کے صورت میں اندوستان میں نہیں پھل پھول سکی لاہور میں اس نے خوب اپنی شاخی نکالی اپنے اثرات مرتب کیے اس کے نظریات سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے ان لوگوں نے شائروں نے اس سے متاثر ہو کر نظم بھی لکھی لیکن ہمیں اس نظم کے ٹریسز اردو نظم کی روایت میں بالخصوص نظر نہیں آتے بالعموم تو جس طرح کی نظم انجمن لکھواری ہے اس طرح کی نظم حالی پہلے سے لکھ رہے تھے مسدس لکھ چکے تحالی اس طرح کی ٹریسز اب آپ ہمیں پیچھے شرر کی جو نظم بے کافی ہے اس میں بھی ملتے ہیں اس طرح کی ٹریسز ہمیں مسنویوں میں بھی ملتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو ہندوستانی اور مسلمان جو اقوام ہے جو ہندوستانی اقوام ہیں ان کے درمیان مشرقی علوم کے آیاء کے ساتھ اگر کسی جیس کی کوشش کی گئی ہے یہ وہی کام ہے جو شبلی نومانی بھی کہہ رہے تھے اور ڈاپٹر لائٹنر کا یہ کہنا تھا کہ انگریزوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مشرق کی علوم سے آگاہ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مشرق کی علوم کا آیاء بھی چاہتے تھے ان سب چیزوں کو ملا کر جو نیا منظر نامت ترتیب دیا جا رہا ہے وہ انجمن پنجاب سے متعلق ہے آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ